چلو جی آپ چلتے ہیں آج موسم زبردست ہو رہا ہے اور تقریباً رات کے ٹائم بتائی بارش اللہ کرے ہو جائے بارش تو ابھی میں جانا ہے کچھ گھر کا سمان لینا ہے تو بھر چلتے ہیں ہم نے بادل بنے میں اللہ کرے بارش ہو جائے جل سے جائے ٹرول اب ڈلوالی ہے اب چلتے ہیں کس کو بون لیس کرنا ہے ٹھیک ہے آپ کرو میں ہم نے اتنے اور سمان لینا ہے اور جی ٹھیک ہے مجھے سنا دیا جائے اللہ نہ کریں ٹھیک ہے بند گوبی بھی لے لیے جا جی ساگی علی پیاس پاد ہے جی وہ تو کچھ نہیں لے کے جانا ہے یہ کیا افتار لال مولی لال مولی ایک کلو گاجر بھی دے دیں سبزی وغیرہ تو لے لیے اگر آپ کو کوئی مسائلہ چاہیے پیکٹ میں کھلے یعنی ملتے تو سارے کھلے ہی یہاں پر ان لوگوں نے چھوٹے چھوٹے ٹھائیے لگائے پیکٹ بنا کر رکھی میں سونف کے بھی ہیں اور بھی بڑی ساری نمکوں وغیرہ ہر چیز یہاں پر آویلی بات ہے مجھے کہ لال میز کا پیکٹ چاہیے بس یہ لیتا ہوں پھر چلتے ہیں ایک چکن گارلک کیچپ بھی چاہیے تھا وہ بھی میں نے لے لیا میں نے کہا چلو جہاں آئے ہوئے ہیں تو یہ بھی لے لیں چل یار میں نے کہا ملتے بھی لے لیتے ہیں دردین ملتے بھی لے لیں اب فروٹر آنے دے یہ والے آ رہے ہیں ملتے بڑے بڑے میں نے کہا یہی لے لے لیتے ہیں ایک مجھے چکن کیوک دے دے ہیں بس آئیتی ہے چکن کیوک اوریسٹر نہیں پڑا با نہیں ہے بس جائی دے کے اسلام علیکم دو کلو سارچی دودھ دے ہیں ساری چیزیں مل گئی ہیں لیکن بس ایک اوئسٹر نہیں مل رہا ہے وہ سوس ہے وہ اب وہ بھی دیکھنا پڑے گا کہاں سے میں آئے گا یہ سارے دودھ ہی پڑے ہوئے ہیں بڑی میربانی ساری جگہ سے پتہ کر دی ہمارے در تار سٹور ہے نا کہنے کی شاپ میں بڑی بڑی تو ان کے پاس نا چلی سوس وغیرہ ہے گارلک سب کجھا لکھیں نا اوئسٹر سوس نہیں بتلتے ہیں سوسے تیار ہو رہے ہیں میں نے کہا سوسے بھی لے جاتا ہوں انکل ڈال رہے ہیں سارے سوسے میں نے کہا ڈال دو پانچ کے پانچ چلو جی آزانے شروع ہو گئی اب نماز کی بھی تیاری کرنے ہیں اور سمان بھی نہ اب لے کے جاتے ہیں پریڈکشن تو ہوئی بھی تھی کہ رات کو دو تین بجے رات کو بارش ہوگی لیکن ابھی شروع ہوگی ہے بارش کاریباً ابھی ٹائم ہو رہا ہے سات بج رہے ہیں بارش شروع ہوگی آج صبح سے بارش لگی ہوئی ہے اور ماشاءاللہ موسم میں کہتا ہوں زبردست ہوا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں الکل کا بندہ بندی ہو رہی ہے لیکن منہیں کچھ سمان لینے جانا ہے رس کا پیکٹ لینے جانا ہے دودھ لینے جانا ہے اور دو ایک چھوٹے کام اپنے اور بھی کرنے تو ابھی چلتے ہیں یہ صبح پانچ بجے سے بارش شروع ہوئی ہے اور لگتار لگی ہوئی ہے ابھی بارش ہوئی ہے تو تھوڑی بہت تھنڈ زیادہ ہوئی ہے نہیں تو دو دن سے اتنی زیادہ اگر یہاں گاڑی کھڑی ہوئی تو دکھاؤں گا آپ کو آٹے کی لائن لگی ہوئی ہوگی اگر گاڑی کھڑی ہوئی تو فوارا چوک میں اس ٹائم نہیں آئی گاڑی ہے جہاں پر جہاں پر یہ گاڑی کھڑی ہے یہاں پر گاڑی کھڑی ہوتی ہے رس کا پیکٹ لے لیا ہے آج میں کتنے ٹائم بعد رس لینے آیا تو مجھ پتہ لگے دو سر روپے کا پیکٹ ہو گیا رس کا چلتے ہیں اب مہنگائی بہت زیادہ ہوگی ہے ہر پیس کو جیسے نہ پر لگ گئے میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ رس کا پیکٹ دو سر روپے تک جائے گا ایک دائم آیا تھا جب بن عزیر کو نہ قتل کیا گیا تھا سب چھوڑا بدبوران آیا تھا تو مجھے آج بھی یاد ہے ایک کھڑا نہ میں نے پچاس روپے کا خریدا تھا لیکن رس کبھی اتنا مہنگا نہیں ہوا تھا لیکن آج رس دو سر روپے کا پیکٹ ہو گیا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھنڈ ہو رہی ہے اتنی شدید اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں مناظر پورے اندھیرہ چھایا ہے گرمیوں کی یاد آگئی ہے صبح 8 سے 4 بجے تک کی بھی لائٹ لے کے جا رہے ہیں اور اس کے بعد یہاں پر 8 سے 9 بجے تک کی ابھی ایک اور لائٹ لے کے جانا شروع ہوئی ہے چلو اب چلتے ہیں آکسٹر سویا سوس دیکھنے کے لئے یہ آجیب آکسٹر سوس چلو مل گئی ہے ابھی لائٹ نہیں میں نے کہا ابراہیم بھائی کے پاس آکھ کپس نہیں کھا لے اور ابراہیم کیا حال ہے کپس ملے گی کپس ملے گی آئے ابراہیم اندر آجو زبردہ چوزری چٹی کھو رکھیں چٹی نہیں کیچپ تینکیو باہر باری کے ہو رہی ہے گرم گرم کپس بسم اللہ الرحمن ہم ہم آج کیا بھارش ہوئی ہے اور ٹھنڈ بہت زیادہ ہو گئی ہے تو آج میں نے مووی دیکھنی تھی نیٹ فلکس پہ تو میں نے کہا کوئی کھانے کے لئے لیا ہوں آج چپس بھی لے کر آنگا جا کر جوس میرے پاس پڑھا ہوا ہے اور جا کر چپس لے کر آتا ہوں ان کو لے کر آتا ہوں آج بھی نکھا ہے ٹھیک ہے آج یہی وقت لے نظر ایک ساٹھ والا نمکو دے وہ بلو والا جو لے جاتا ہوں تو ابھی بج رہے ہیں صبح کے تقریباً آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ساڑھے چار بج رہے ہیں اور ابھی پاکستان کی سیاست میں سب سے زبردست کام جو ہوا ہے وہ ہوا ہے کہ پرویز علائی نے اعتماد کا ورڈ حاصل کر لیا اور وہ کامیاب ہو گئے ہیں اور یہ بڑی خوشی کی بات ہے پاکستان کے لیے بھی اب انشاءاللہ جل سے جلد یہ حکومت جائے گی اور میں کب سے انتظار میں تھا تین دن پہلے میں فواج چودری کا ایک انٹرویو سن رہا تھا اس میں انہوں نے کوئی ایسی باتیں کرتے تقریباً وہ بھی چودہ پندرہ منٹ کا انٹرویو تھا میں نے پورا وہ انٹرویو سنا تھا اور اس میں میں نے ان کی بات سن رہا تھا انہوں نے ایک ہنٹ دیا تھا کہ ہم نہ نو کانفیڈنس نہ بشک رات کو بھی لے ہیں تو میں اس ٹائم یہی سوچ رہا تھا میں نے کہا یار اللہ کرے جل سے جلد آجا لیکن مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ وہ جو ہنٹ دے رہے ہیں تو واقعی رات کے ٹائم لیں گے اور وہ رات کے پہر ہی وہ لے کر رہے ہیں یعنی کہ انہوں نے ساتھ بجے تقریباً اعلان کر دیا تھا کہ آج نہ ہم نہ ووٹ حاصل کر لیں گے تو اب اس حملی میں تقریباً ایک بجے کے قریب نا پرویز علائی صاحب نا سرکھرو ہوئے ہیں اور اب ہی میں نے ویڈیو بنائی ہے سترہ منٹ کی ویڈیو تھی بہت زیادہ نا میرا سر اب دکھ رہا ہے انشاءاللہ اللہ کرے کہ جل سے جل پاکستان میں نا یہ جو مہنگائی ہوئی ہے یہ جو مشکلات ہیں جل سے جل ختم ہو جائیں تو اب ہی کے لئے بس اتنے ہی تھا اب میں جاؤں گا سونے کے لئے ابھی میں یہ دیکھ رہا تھا کہ میرے چینل میں کیا کوئی پروگریس ہو رہی ہے کیونکہ میں نے دو دو تین دن بعد اپنے جو دوسرا نارمل چینل ہے اس میں ویڈیوز لگاتا رہتا ہوں تو آپ یہ دیکھ سکتے چار دن پہلے لگائی پھر آٹھ دن پہلے یہ ایسی ہی نا تھوڑے تھوڑے میرے نا ویوز آتے رہتے ہیں جس سے مجھے تین دن چار چار سبسکرائبر بھی ملتے رہتے ہیں تو بس ابھی میں اس کو بھی دیکھتا ہوں کیونکہ میں نے اس کے لئے بھی ایک ویڈیو تیار کرنی ہے اب نو گھنٹے پہلے میں نے لگائی ہے تو ابھی میں یہی سوچ رہا ہوں کہ میں کون سی ویڈیو اس میں لگاؤں تاکہ نہ مجھے اگلے دن ویڈیو بنانے نہ پڑے ایک دن کا گیپ دوں گا کیونکہ کچھ دنوں سے میں ریگولر ویڈیوز وغیرہ بنا رہا ہوں تو اس وجہ سے میں کہہ رہا ہوں کہ اب اپنے اس چینل کے لئے بھی کچھ تھوڑی سی اچھی پروگریس کروں میں پھر اس کے لئے بھی ابھی میرا دل ہے ویڈیو بنائی لیتے ہیں